بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے رسولنے والے تمام ناظر نسامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکمیزوان محمد بالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر محترم آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں درس قرآن کا یہ پہلا پرگرام ہے اور جمعہ کے روز انشاءاللہ رزیز ہر ہفتے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوا کریں گی اور آج بھی وہ موجود ہیں جناب مفتی تارک مصور صاحب دامت برکاتہ ہوں جامعہ رشید کے سینئر تلیر مفتی سینئر استاز ہیں معروف مذہبی سکولر آپ کے لیے تو مزید کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں اور حضرت مفت صاحب سے بروز جمعہ جس صورت کا ہم درس سنیں گے جس صورت کا ترجمہ تشریح تفصیل تفصیر کچھ بھی آپ اس کو سمجھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا کی توفیق سے وہ ہے صورہ الرحمن ہماری کوشش یہ ہوگی اس درس کے سلسلے میں یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے کہ ہم وہ تمام صورتیں جو ہمارے روز مرہ کا معمول ہیں ان کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جب ہم ان کو روز مرہ کے معمولات کے مطابق پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے میں جو لطف ہے وہ اور دوبالہ ہو اللہ رب العزت کے کلام ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لطف میں اضافہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا کلام سمجھنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لئے صرف توفیق مانگنی ہوتی ہے خدا کریم سے اور جس طرح سے میں نے قرآن کے آیت بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو ہمیں اپنے عمل سے بتانا ہے کہ جی ہاں یا اللہ ہم ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے سینوں کو اس کے لئے کشادہ کر دیجئے بارحال آج کی یہ پہلی نشیست ہے درس قرآن کی سورہ رحمان کا آغاز ہوگا انشاءاللہ مفتی تارک مصور صاحبہ میں ساتھ موجود ہیں جس طرح سے میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں اور اب سورہ رحمان کے پہلے رکوع کی ہم تلاوت سنیں گے اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفصیل اور تشریح انشاءاللہ الرزیز اور تلاوت کلام پاک کے لئے جامد الرشید کراچی شعبہ کلیت الخرات کے استاس جامد الرشید کے نائب امام جناب کاری محمد کاشف صاحب ہیں اور وہ تلاوت کلام پاک ہمیں سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان اس شمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فی ها فاکهة واننخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والريحان فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بای آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبأی آلاء ربکما تكذبان صدق اللہ العظيم مہربان ہے بہت مہربان ہے الرحمن وہ رحمن ہی ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں وَالنجم والشجر والسجدان اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ اور آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی اللہ تتغو فی المیزان کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے فِيهَا فَاقِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اسی میں میوے اور خجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَانِ اور انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِنْكَ الْفَخَّار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْجَانَ مِمْمَارِ جِمْ مِنْ نَار اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْوَغْرِبَيْنِ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَوْغْيَانِ پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جس سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں فَبِعَيْجِ عَلَىٰ يَغَبِّكُمَ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سینیمتوں کو جھٹلاوگے پروگرام درس قرآن کا اور آپ سے آغاز ہے اس کا سورہ الرحمن جس طرح سے اس کا ترجمہ اور آپ کے سامنے میں نے جسارت کی ہے سورہ الرحمن کا مختصر تعارف اور پھر یہ تشریح و تفصیل آپ سے سنیں گے انشاءاللہ اور کچھ سیکھیں گے بسم اللہ سورہ الرحمن کی جو فضیلت ہے بقیہ صورتوں پہ وہ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس کی نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے جتنے احتمام سے انسانوں سے خطاب کیا ہے بلکل اسی احتمام سے جناس سے بھی خطاب کیا ہے قرآن مجید میں باقی جو آیات ہیں جو قرآن مجید کا اسلوب ہے وہ یا یوہنناس سے خطاب کرنا ہے جس کا مصداق جو پہلا مصداق ہے وہ انسان ہے لیکن اس صورت میں اللہ تعالی نے بار بار ایک تو یہ اہم چیز ہے اس میں دوسری صورت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے بار بار اس آیت کا تقرار بہت کیا ہے بظاہر کسی آیت کو یا کسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ کلام میں ایک عیب سمجھا جاتا ہے آپ ایک ہی بات کو جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بولو نا بھائی بھائی کیا ہوگے بولو نا تو لوگ کہتے ہیں یہ ذرا کم کر دیں اور واقعی کم ہونا چاہیے تو یعنی بار بار ایک بات کو تقرار کرنا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے کلام میں لیکن یہاں قرآن مجید میں اس لفظ کو بار بار دھورایا گیا ہے اس لیے کہ اس تقرار کے پیچھے ایک مقصد ہے جب تقرار کا کوئی اہم مقصد ہوتا ہے تو پھر تقرار وہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ نے اس صورت میں اتنی زیادہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی دنیابی نعمتیں بھی اخروی نعمتیں بھی روحانی نعمتیں بھی جسمانی نعمتیں بھی یہ چار قسم کی نعمتیں ہیں جس کا اس صورت میں بہت زیادہ تقرار کی ہے وہ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آیتیں چلیں گی تو بتائیں گے یہ جسمانی نعمت ہے یہ روحانی اس نعمت کا روح سے تعلق ہے اس کا دنیا سے اس کا آخرت سے تو ہر نعمت کے بعد تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو یہ انسان کو اندر سے جنجوڑ دیتی ہے یہ صورت اگر کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہے الرحمن صورت شروعی الرحمن کے لفظے ہو رہی ہے تو اللہ تعالی نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے وہ الرحمن کے لفظے اس میں یہ بھی ایک ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مذہب سے وحشت مت کرو کیونکہ دین اللہ کا دین ہے لوگ ڈرتے ہیں ہم دین کی طرف آگئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو فنڈمنٹلس بن جائیں گے اور مختلف قسم کے تانے تو اللہ نے بتایا کہ ہمیں ہر کام سے پہلے جو دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والے ہیں جب آپ کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی عوام کے ساتھ خیر خواہ ہے ایسا قانون بنائے گی جس میں آپ کا فائدہ ہو تو آپ پھر اس قانون کو دل و جان سے فالو کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ پر کوئی ایسا باشا مسلط ہو گیا ہے جو ڈکٹیٹر ہے اور وہ اپنے مفاظ سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے گا تو پھر آپ اس قانون کو فالو نہیں کرتے تو اللہ جہاں بھی اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو رحمان کے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں یعنی اس لفظ کو زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے قُلِدُعُ اللَّهَ عَوِدُعُ الرَّحْمَان جیسے کہ سورہ بن اسرائیل میں ہے کہ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو اَيَمَّا تَدْعُفَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ تو بسم اللہ میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی ان دو صفات کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے مسلمان بار بار رحمان بھی ہے رحیم بھی اس صورت کی ابتداء بھی الرحمن کے لفظے ہو رہی ہے جس میں بتا دیا ہے کہ آگے اس میں اللہ اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرے گا گویا ایک قسم کا یہ دعویٰ ہے اور وہ رحمتیں کیا شروع ہو رہی ہیں علم القرآن سب سے بڑی رحمت اللہ نے بتائی کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا حالانکہ دیکھئے پیدا انسان پہلے ہوا ہے قرآن اس نے بعد میں سیکھایا تو بظاہر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ انسان کو پیدا پہلے کیا اور پھر قرآن سکھایا جیسے کہ آگے اللہ محول بیان ہے پیدا کیا تو پھر اسے بولنا سکھایا لیکن یہاں قرآن کی نعمت کو مقدم اس لیے کیا کہ انسان کی جو وجہ فضیلت ہے وہ فضیلت کی وجہ اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ نہیں ہے کیونکہ تخلیق تو جانوروں کی بھی ہو چکی تھی تو نفس تخلیق انسان کی یہ کوئی انسان کی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ اس ڈیزائن میں انسان کو بنایا گیا ہے یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اصل وجہ فضیلت یہ ہے کہ انسان کے پاس براہ راس رب سے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے اور جانوروں کو زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ ایسا طریقہ جو سیدھا راستہ کہلاتا ہے وہ نہیں بتایا احسنک اللہ شہین خلقہو ثمہ حدا اس نے ایک نیچر کے راستے پر جانوروں کو چلا تو دیا ہے مگر وہ ہمیشہ کے لیے اسی راستے پر چل پڑے اچھا اور برا نہیں ہوتا جانوروں میں تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بنایا تو اس کو ہم نے اچھا اور برا بھی سکھایا ہے تو وہ اچھا اور برا ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے اس سے انسان جو اچھا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اور برا ہے وہ برا بن جاتا ہے تو انسان کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتا ہے پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے اس لیے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے بیان کیا خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا علمہ البیان اسے بولنا سکھایا بیان یہ صفت میں بھی انسان جانوروں سے ممتاز ہے جانور اپنے دل کی بات کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے جس طرح انسان کرتا ہے ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتا ہے بیان تو بیان کلام سے بھی اوپر کی چیز ہے جانور کلام بھی نہیں جانتے بولتے ہیں مگر کلام نہیں کرتے اور بیان اس سے بھی بیان کہتے ہیں بلکل کھول کھول کے ڈیفائن کر دینا تو انسان کو اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ جو بات اس کے دل میں ہوتی ہے ایک لفظ وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو سامعین تک پہنچا دیتا ہے میں آپ کو تھوڑا سیاں روکوں گا کتہ کلامی کی معذرت بھی کروں گا یہ الرحمن سے آغاز ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوال یہ ہے کہ الرحمن اور رحیم جو ہم فرق سنتے ہیں علماء اکرام سے اور پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ رحمن کی صفت یہ عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے اور رحیم کی صفت وہ آخرت تو یہ رحیم سے شروع نہ کرنے کا جو بظاہر ہم جیسی ناکس اکلوں میں جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیا کہ انسان کا ذکر ہے مسلمان کا ذکر نہیں ہے تو دنیا کا ہر انسان شاید اس میں اس کا یہ ہاتھا ہے اس الرحمن کے خطاب کے ساتھ دیکھیں دونوں میں مبالغہ ہے عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں جیسے ہم انگلیش میں دیکھتے ہیں good, better, best good کا مانا اچھا better دوسرے سے زیادہ اچھا best کا مانا بہترین تو رحمان میں بھی مبالغہ پائے جاتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا رحیم میں بھی مبالغہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اب بہت زیادہ رحم کے مختلف لحاظ سے بہت زیادہ رحم ہوتا ہے تو رحیم کا مانا کہ جو رحمت کرتا ہے وہ quality کے لحاظ سے بہت زیادہ اور الرحمن کا مطلب بہت زیادہ کا مطلب اس کی رحمت سب کو شامل ہے کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے وہ تو اس لیے اس کا مفہوم ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں بھی کافر کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی لیکن آخرت میں صرف رحیم ہے مسلموں کے لیے کیونکہ بہت زیادہ رحمت جو جنت کی شکل میں ہوگی وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی اور نیک عامال کرنے والوں کے لیے ہوگی تو اللہ نے یہاں الرحمان سے جو ابتداء فرمائی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تو ہم دنیا میں بات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن تو اس دنیا میں نازل ہو رہا ہے غیر مسلموں کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنی طرف تو وہ اللہ کی اس صفت کو ہائلائٹ کرے گا جس صفت سے غیر مسلمین بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جو سور رحمان میں نعمتیں بیان کی ہیں یہ تو مسلم اور غیر مسلم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت شکر ہوں سب آگے جی فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں نجم کہتے ہیں اس درخت کو جس کے تنہ نہیں ہوتا جیسے یہ جو بیلیں ہوتی ہیں وشجر اور درخت جس کے تنہ ہوتے ہیں یس جدان یہ دونوں سردہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے وجود کی بھی خبر دے دی کہ جہاں کوئی منیجمنٹ ہو تو کوئی منیجر ہوتا ہے تو منیجمنٹ بتا دی ہے کہ یہ اتنا بڑا سورج نو لاکھ گناہ بڑا زمین سے اور چاند جو ہے یہ ایک خاص دائرے میں تیر رہے ہیں تو یہ سہارا آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہوا اور یہ بڑی ذات ہے جس نے تم پر احسان بھی کیا اور اس کا وجود بھی برحق ہے یہ خود بخود نہیں ہوتا یہ سب کچھ اسی طرح یہ بیلیں آپ دیکھیں یس جدان میں بڑا زبردست لطافت ہے اس میں کہ بیلیں ویسے بھی سردہ کر رہی ہوتی ہیں اور لیکن کیسے اللہ نے ان میں ایک ایسے سوفیئر انسٹال کر دی ہیں کہ جس راہ پہ اللہ ان کو چلاتے ہیں وہ چلتی چلی آتی ہیں جہاں سورج کی روشنی ادھر آئے گی بیل ادھر کو مڑ رہی ہوگی آپ دیکھیں اس سے معمولی سہ بھی سہارا میں حالکہ اس میں شعور نہیں ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے کسی بیلڈنگ پہ چڑھنا ہو انسان نے تو کیسے وہ راستے تلاش کرتا ہے بھئی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ پہ لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھئی یہاں تھوڑا سا کھانچا ملے تو ادھر یہاں سورج جگہ تو بیل بھی بلکل یہی کام کر رہی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کس نے سکھایا اس کو یہ سب کچھ درخ بھی ایک خاص تناسب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں دیوار آ رہی ہو درخ اس طرح سے مڑ کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ یسجدان کا مطلب مکمل اطاعت جب آپ کسی کے مکمل فرما بردار ہو جاتے ہیں تو اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں اس کو سردہ کہا جاتا ہے تو یہاں سردے کے دو معنی بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ واقعی سردہ کر رہی ہیں جیسے نماز میں لیکن اس کا ہمیں شعور نہیں ہے جیسے قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے تو ہر چیز ہر مخلوق نماز پڑھ رہی ہے سردہ کر رہی ہے ہمیں شعور نہیں ہے دوسرا مفہوم جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ سردہ کہتے ہیں مکمل کسی کے فرما بردار تو اللہ فرماتے ہیں یہ درخت اور یہ بیلیں مکمل انہوں نے یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیے جیسے ہم چلا رہے ہیں تو یہ خود بخود یہ سارا سسٹم نہیں ہو سکتا وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ آسمان کو اس نے بلند کر دیا اور زمین میں اس نے ترازو رکھ دیا کیسا عجیب انداز ہے ترازو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میار اور پیمانے زمین میں رکھ دیئے تاکہ اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو عقل کا ایک پیمانہ ہے کہ تم یہ آیتیں سن رہے ہو اور اس کی اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھ رہے ہو تو عقل کا ترازو سے دیکھو کہ کیا وہ لوگ درست ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا وہ درست ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں کیا وہ لوگ درست ہیں جو اللہ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں یا وہ درست ہیں جو اللہ کے حسانات کو مانتے ہیں تو عقل کی بھی ایک ترازو ہے اسی طرح آپس میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کون عدل سے کام لے رہا ہے تو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پیمانے پیدا کیے ہیں جس میں وہ ترازو بھی ہے جس کو ہم عرف میں ترازو کہتے ہیں اور بہت سارے پیمانے عقل بھی ہے وحی بھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس نے یہ اس لیے رکھ دیا اللہ تتغوف المیزان کہ تم ان پیمانوں میں زیادتی مت کیا کرو انصاف سے کام لیا کرو نظریہ رکھنے میں بھی انصاف لوگوں کے ساتھ مالی لیندین میں بھی انصاف اور اعمال کے معاملے میں بھی ہر معاملے میں بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ فرمایا اور ہم نے یہ اس لیے بھی پیمانے زمین میں رکھ دیا ہے ترازو رکھ دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ اور وزن کرنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو گھٹایا نہ کرو اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں معاملات کی کس قدر اہمیت ہے ویسے تو نماز اور زکاة سے قرآن ہر جگہ ہائلائٹ کرتا ہے لیکن سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے نماز اور زکاة سے پہلے آپس کے جو مالی معاملات ہیں جن میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں دیندار اور بے دین سب برابر ہے مالی لیندین میں تو اندازے سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دنیا میں پیمانیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ٹھیک ٹھیک کے ناب تول کے دوسرے کا حق دیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے جیسے سورہ متففین میں فرمایا تو پورا حق لے رہے اور دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مار رہے ہو والارض وزعہا للعنام اور اس نے زمین کو رکھ دیا مخلوق کے لیے رکھنے کا جو لفظ ہے اس سے بظاہر یہ متبادر ہوتا ہے زمین کسی چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہے لیکن یاد رکھیں قرآن مجید جو ہیں ایک عام محاوروں میں بات کرتا ہے جو انسان کی فہم کے قریب تر ہو تو ہمارے لیے زمین ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہیں جامد ہے حالانکہ زمین تو جامد نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں یہ سب جتنے بھی اجرام ہیں ایک دائرے میں تہر رہے ہیں تو یہ کلام کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے سے اس انداز میں بات کرتے ہیں جس سے اس کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جاتی ہے کیونکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنسی حقائق تو اس میں بیان ہوئے ہیں لیکن اس کا ٹاپک سائنس نہیں ہے قرآن بلاغت کیوں زیادہ فوکس کرتا ہے کہ اس طرح سے مخاطب کے سامنے کلام کو رکھا جائے کہ قرآن کا دعویٰ اس کے ذہن میں آرام سے بیٹھ جائے تو اس نے زمین کو رکھ دیا مخلوق کے لیے فیہا فاکیہتن اس میں پھل بھی ہیں ون نخلو اور کھجور کے درخ بھی ہیں ذات ال اکمام غلاف والے کم آستین کو بھی کہا جاتا ہے غلاف کو بھی تو یعنی یہ جو کورڈ پھل ہیں یہ خود اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ گویا اس میں یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جب کسی شاپ پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو پیکنگ کو بہت اہمیت دیتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل خراب سے خراب چیز خوبصورت پیکنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور اچھی سے اچھی چیز کی پیکنگ اچھی نہ ہو تو لوگ اس کو نہیں لیتے تو پیکنگ کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک وہ چیز خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیو ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو کیلے اور کھجور اور یہ ساری چیزیں اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں سیو سب کو ایک مخصوص شکل دی ہے پیکنگ دی ہے آپ دیکھیں یہ جو انگور ہے ان کے خوشے کیسے خوبصورت انداز میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور کھجوروں کے خوشے کیسے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا ایک کھجور وہاں سے نکلا ہے ادھر تنے سے نکلا ہے اس میں اٹریکشن نہیں ہوگی اور ان کے اوپر غلاف بھی ہوتا ہے کھجور کے اوپر ایک باریک پرت ہوتی ہے سیپ کے اوپر باریک پرت ہوتی ہے کیلے پر بغاید ایک پیکنگ ہوتی ہے چھلکا ہوتا ہے اس کا جو اس کو خوبصورت بھی بنا رہا ہے اور اس کو محفوظ بھی کر رہا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فرمایا اس نے غلّہ پیدا کیا اور چارے والا غلّہ یعنی چارہ اس لیے کہ جب تم یہ غلّے کی اندر کی چیزیں تم کھالو اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے اور وہ بھی بلاخر پھر تم نہیں کھانے تو تاکہ تمہیں گوش بھی ملتا رہے تاکہ تمہیں گوش بھی ملتا رہے اور جو سبزی وغیرہ اور نباتات بھی ملتے رہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان سبزی خور بھی ہے ویجیٹیرین بھی ہے اور گوش خور بھی ہے اگر کوئی کسی ایک چیز پر اکتفا کر لیتا ہے تو وہ فطرس سے ہٹا ہوا ہے فَبِعَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جُٹلاوگے اے جنات اور اے انسان کس کس کا انکار کروگی اے تھی اس لوگوں سے خطاب کرنے اللہ کہاں کہاں جا کے کس کس کا انکار کروگی انسان کو تو تم نے کہہ دیا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے یہ کیلہ بھی خود ہی بنایا ہے انار بھی خود سے وجود میں آیا سیب بھی خود سے وجود میں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کس کس نعمت کا تم انکار کروگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سَلْصَالِنْكَ الْفَخَّارِ اس نے پیدا کیا انسان کو خَنْخَنَاتی ہوئی مٹی سے جو بجنے والی مٹی کی طرح ہوتی ہے سلسال علیہ السلام میں کہتے ہیں چکنی مٹی جو سوکھی ہوئی ہو چکنی مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو اسے زمین پر مارے تو آواز آتی ہے سلسلہ آواز کو کہتے ہیں اور فخار اس مٹی کو جو پکا دی گئی ہو تو ہے تو وہ کچھی مٹی مگر پکیوی مٹی کی طرح سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا جس کی پوری حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے وَخَلَقَ الْجَانْنَا مِمْ مَارِجٍ بِنْ نَارِ اور اس نے بنایا جنات کو خالص مارج کہتے ہیں ایسی آگ جس میں دھوانا ہو بلکل خالص آگ تو ایسی نار سے جو مارج کی طرح ہے اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا فَبِعَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے آلہ ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے جو قدرت کی بھی دلیل ہوں بعض نعمتیں ایک تو نعمت کا لفظ ہے نا نعمت کا مطلب کسی پر کوئی بھی آپ نے احسان کر دیا اس کو اور آلہ ان نعمتوں کو جو نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ جس نے احسان کیا اس کی طاقت اور قوت کی بھی دلیل ہوں تو اللہ فرماتے ہیں اتنا زبردست انسان چلتا پھرتا دیکھتا بنایا کس سے مٹی سے اور جنات کی بھی آپ دیکھیں کہ جو ریپورٹے ہیں جنات کے بارے میں اس نے یہ کر لیا یہ کر لیا تو بنایا کس سے ہے آگ سے کیسے آگ میں شعور پیدا کر دیا اس نے کیسے آگ میں احساسات پیدا کر دی رب المشرقین فرمایا دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے دونوں مغرب کا بھی مشرق اور مغرب کے لئے قرآن میں تین قسم کے الفاظ استعمال ہوں ایک تو مشرق اور مغرب قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی تو مشرق سے مراد وہ سم جہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب وہ سم جہاں سورج غروب ہوتا ہے ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ رب المشارق مشارق اور مغارب تو مشرقوں کی قرب تو مشرقوں کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے جو بھی ایکویٹر سے دور ہوتے ہیں نا علاقے تو ہر دن سورج کسی نئی سم سے نکل رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کا ذاویہ چینج ہوتا ہے تو ایک سم سے نکلتے نکلتے چھ مہینے بعد بلکل اینڈ پہ پہنچتا ہے پھر چھ مہینے بعد بلکل واپس آ جاتا ہے تو یہ ہر دن جس دن سورج نئی سم سے نکل رہا ہے اس کو ایک الگ مشرق کہا گیا ہے اور مشرقین کا مطلب دو مشرق کا مطلب وہ پہلا پوائنٹ جہاں سے سورج نکلا تھا اور چھ مہینے بعد وہ دوسرا پوائنٹ جہاں سے سورج نکلا ہے تو اس طرح سے قرآن میں مشرق مغرب مشرقین مغربین اور مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال ہوا ہے فرمایا تمام مشرقوں کا دونوں مشرقوں کے اور دونوں مغربوں کا رب ہے وہ فَبِيَيَّا عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس کے طاقت کی بھی دلیل ہیں اور اس کے احسانات کی بھی کہ اس نے تمہاری خدمت کے لیے کیسے سورج کو چکروں میں ڈال دیئے تو مشرق اور مغرب دو مشرق اس لیے کہا کہ اگر ایک ہی سم سے سورج نکلتا رہتا ہمیشہ تو موسم چینج نہ ہوتے تو گرمی سردی خضاں بہار اس سسٹم کو بنانے کے لیے اس نے سورج کو دھکا لگا دیا کہ بھی آج تو یہاں سے نکلا ہے اب تھوڑا سا ڈگری چینج کر کے تھوڑا سا کھسک جا کل وہاں سے نکل اور چھے مہینے بعد بالکل اپوڈرٹس سائٹ پہ آ جانا اور پھر دوبارہ واپس آ جانا تاکہ یہ دن اور رات کے تغیرات ہوتے رہے اور لوگ گرمی سردی خضاں بہار چاروں موسم سے لطف اندوز ہو اور ان کا ان کی صحت پہ لوگوں کی صحت پہ اس کی اثرات بھی اچھے ہو مراج البحرین یلتقیان مراج البحرین یلتقیان فرمایا دو سمندروں کو اس نے چلا دیا ہے مرج انگلیش میں بھی یہ لفظ دیکھیں آپ مرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میرا درس کا طریقہ یہ ہے جو الفاظ اردو میں بکسرت استعمال ہو رہے ہیں یہ انگلیش میں اس کی جیسے ارض قرآن میں آتا ہے تو یہ انگلیش میں ارث کہتے ہیں تو اس سے فائدہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ورڈ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے تو لوگ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں اس کو تو فرمایا کہ اس نے چلا دیا ہے ملا دیا ہے مرج مرجہ کا معنی ہے ملا دیا ہے اس نے بحرین دو دریاؤں دو سمندروں کو یلتقیان التقام ملاقات اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لقا تو ملاقات کا علفظ سے یاد رہے گا یلتقیان یہ دونوں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں بینہما برزخن ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے برزخ آخرت کی زندگی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور میدان حشر کے درمیان ایک پردہ ہے وہ ٹھیک ہے پردہ ہے سہی ہے تو برزخ ہے لا یبغیان بغاوت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس سے لوگوں کو یہ یاد رہے گا تو یہ ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے یبغیان ساتھ ساتھ چلتے ہیں فبیعی اعلیٰ ربکو ماتو قذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یا خروج منہما لعلو المرجان اور ان دونوں دریاؤں سے دونوں پانیوں سے چاہے کھارا ہو یا میٹھا ایک فائدے کی چیز تو تمہیں مل رہی ہے لعلو المرجان لعلو موتی کو کہتے ہیں مرجان بھی خاص قسم کا پتھر ہے تو یہ اتنے خوبصورت پتھر جو تمہاری زینت کے کام آتے ہیں یعنی بیسک تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ تمہاری زندگی کو ایک پر وقار بنانے کے لیے اور ایک اٹریکٹف بنانے کے لیے بھی اللہ نے سمندروں کے اندر سامان پیدا کیاوے تمہارے لیے تو وہاں سے تمہارے لیے ایسے ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں نعمتیں اللہ نے انسان اور جنات کے لیے پیدا کی ہیں تو ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا دین نہیں ہے آج اگر کسی مولانا صاحب نے اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہو یا کوئی ہیرہ لگاوا ان کی انگوٹھی میں لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے تو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا یہ اس لیے تھوڑی کے نکال کے اس کو واپس پھیک دو اس لیے تھوڑی ہے تو دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ دین کے منافی نہیں ہے بلکل فَبِعَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتِ اور اسو کیلئے ہے کشتیاں جاریا چلنے والی چیز کو کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں جاری اور ساری ہے یہ چیز جاری ہے تو جاری کہتے ہیں چلنے والی چیز یعنی کشتی اور جواری اس کی جمع ہے المنشعات منشع بلند کل اعلام پہاڑ کو کہتے ہیں اعلام اس کی جمع تو اللہ فرماتے ہیں اسی کے لیے یہ سمندر کے بڑے بڑے اونچے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہیں سمندر میں یعنی بنایا تو ان کو انسانوں نے ہے لیکن یہ سینس کس نے دی ہے انسان کو اللہ نے دی ہے اور سمندر کے پانی کو اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہازوں کو اٹھانے کی صلاحیت جو پانی میں پیدا کیے بھی اللہ نے کیے تو اس سے انسان کی تجارتیں وابستہ ہیں فرمائیے بڑے بڑے جو جہاز سمندروں میں چل رہے ہیں یہ بھی اسی کے لیے ہیں اور اسی کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا ایک شاکار ہے کہ انسان سمندر کی پشت پہ پہاڑوں جیسے جہازوں کو سوار کر کے ایک مل سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے بہت بہت شکریہ موسیٰب یہ اتنی خوبصورت تفصیل بڑا لطف اندوز ہوئے ہیں ہم تو اور یقینا ہمارے ناظرین بھی یہ جو موسیٰب یہاں سے یہ جو ایک آیت ہے یہ جو دو سمندروں کا دو دریاؤں کا ذکر ہے یہ کوئی خاص دریاء یا سمندر ہیں باغ مفسرین نے ان کو ریلیٹ بھی کیا ہے نہیں یہ تو آج تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں آپ سرچ کریں تو یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز آ جائیں گے آپ کے پاس صحیح بلکہ مصر وغیرہ میں تو ہے ہی ہمارے باکسان میں بھی ایک ایسی جگہ ہے اٹک سائیڈ پہ وہاں بھی رب جانے کی اتفاق ہوا ہے کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ دو پانی ایک ساتھیوں چل رہے ہیں اور بالکل پیرلل ہیں وہ درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی بند نہیں ہے لیکن وہ مجال ہے کہ ان کا رنگ آپس میں مکس ہو جائے اور بڑی ترتیب سے ماشاءاللہ سے وہ چل رہے ہیں وہ سب یہ ہم شروع میں اگر دیکھیں پہلا جو یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالی نے صرف انسان کا ذکر کیا یہاں کہیں جنات کا تذکرہ نہیں ہے اور پھر بھی یہاں سیغہ تسنیہ کا ہے دونوں کا ذکر ہے آگے اصل میں یہ قرآن کا اصول ہے کہ جیسے قرآن میں جہاں مرد کو خطاب ہوگا تو خواتین خود بخود داخل ہوتی ہیں جب تک کہ الگ سے کوئی دلیل نہ ہو ہمارے پاس تو ایسے ہی قرآن جہاں انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو جنات اس کے عموم میں خود بخود داخل ہیں کیونکہ جنات بھی آمال کے مکلف ہیں اب یہاں جو شروع کی آیات میں اللہ تعالی نے الگ سے صرف انسان کا تذکرہ کیا شاید اس کی وجہ یہ ہو یہ بات کہیں سراتن ملی نہیں ہے لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ جس احتمام سے قرآن انسان کو سکھایا گیا ہے اور جس احتمام سے بیان اللہ مہو البیان بولنا انسان کو سکھایا گیا ہے اس احتمام سے جنات کو نہیں سکھایا گیا یہی وجہ ہے کہ راجہ خول کے مطابق جو جمہور مفسرین جس طرف گئے ہیں جنات میں جو الگ سے پیغمبر نہیں آتے جنات میں پیغمبر انسان کے جو انسانوں میں جو پیغمبر آتے ہیں وہ ہی جنات کے لیے بھی ہوتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے قوتِ گویائی عطا کی ہے وہ جنات کو عطا نہیں کی ہے تو شاید اس لیے الگ سے یعنی شروع میں خاص انس نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے اور یہ جو کیلے اور جو کھجورے ہیں حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنات کی خوراک نہیں ہے تو جنات کی چونکہ خوراک بھی نہیں ہے اس لیے ممکن ہے جنات کی ہیں بھئی یہ جو کیلے ہیں ان کے چھلکے بھی ہمارے کام کے نہیں ہیں اور یہ کیلے بھی ہمارے کام کے نہیں ہیں باقی لوگ پھر یہ سوال پوچھتے ہیں جنات کیا کھاتے ہیں حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا سے منع کیا ہے ان کا چارہ ہے جنات میں دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے یعنی جیسے انسانوں میں بہت ساری مخلوقات ہیں تو جنات میں بھی بہت مختلف قسم کی مخلوقات ہیں تو ہر ایک کی غزہ ایک الگ الگ قسم کی غزہ ہے اس کی زیادہ ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے باقی مزید کسی نے پوچھنا ہو تو جن سے اس کا رابطہ ہو تو اس سے پوچھ سکتا ہے آج کے لئے جنات سے رابطہ ہے تو ویسے بھی بہت عام ہے بہت بہت شکریہ ہم صاحب آج کے لئے جب ہم کوئی درست سنتے ہیں یا کوئی قرآن مجید کے کسی بھی آیت پر یا کسی بھی صورت میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں غروف فکر کرتے ہیں تو اس سے ایک انہیں ایک تو ہے نا کہ ہم اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہیں ایک ہے اس سے ہمیں کچھ اسباق حاصل ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے زندگی کو اور بہتر کر سکتے ہیں تو صاحب یہ ایک رکو آج ہم نے سورہ رحمان کا پڑھا اور سورہ رحمان وہ صورت ہے جو ہمارے روز مرر کے معاملات میں جس سے ہم نے شروع میں ارز کیا آپ بازار میں اگر صبح صبح جائیں تو ہر دکان دوسری دکان پر سورہ رحمان چل رہی ہوتی ہے لوگ برکت کی نیت سے بھی چلاتے ہیں تو یہ بہت امپورنٹ ہے کہ اس صورت کے اس پہلے رکو سے جس کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں کون سے ایسے دروس اور اسباق ہیں جو آپ ہم سے شیئر کریں لیکن سب سے امپورنٹ درس جو اللہ نے سورت میں ایک ہی حکم دیا ہے اس رکو میں باقی تو اللہ نے اپنے انامات ذکر کی ہیں حکم ایک دیا ہے کہ اقیم الوزن بالقستی ولا تخصر المیزان اپنے معاملات کو درست کر لو آپ جائیں پوری دنیا میں سفر کریں میرے بھی کچھ چند ممالک میں سفر ہوئے تو دنیا کی بہت ساری قومیں جن میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں معاملات میں بہت کھری ہیں لیکن کچھ ہمارے انڈیا اور پاکستانیوں کے جو امیج دنیا میں گیا ہے وہ معاملات کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے تو اقیم الوزن بالقستی ولا تخصر المیزان اللہ فرماتے ہیں اپنے معاملات کو درست کرو یہ اس صورت کا ایک بہت اہم ترین حکم ہے اور ایک ہی حکم ہے اس پورے رکو میں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ اتنے ہتمام سے بیان کر رہے ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہے ہمیں اپنے مالی لیندین کو یعنی اپنے حقوق کے لینے کی باری آئے تو بہت اچھے اور دینے کی باری آئے تو گڑھ بڑھ کر جانا یہ چیز اللہ کو بسند نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصرح جزاکم اللہ اور ناظر محطرم یہی بات ہے جو محطرم نے فرمائی اور جب ہم ہر روز اس بات پر یقین کر کے اٹھتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگ کر اپنی دکانیں کھولتے ہیں اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس طرح میں نے ارز کیا کہ سرہ رحمان کی تلاوت بھی اکثر معمولات کا حصہ ہوتی ہے ہماری دکان میں جو ہم صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیپ ریکارڈ پہ سرہ رحمان چل رہی ہوتی ہے بہت انچی چی آواز میں تو اس میں یہ آیت روزانہ ہی ہم سنتے ہیں وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور طول میں کمی نہ کرو تو اسی سبق کو اگر ہم یاد کر لیں آج کے اس درس سے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کچھ دیر کا مل بیٹھنا اور اس طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ عمر ہو جائے گا انشاءاللہ لزیز ناظر محترم اور سورہِ حسین سورہِ واقعہ آخری دس صورتیں انشاءاللہ یہ سلسلے ہیں جو ہر روز کے درس قرآن میں مختلف مذہبی سکولرز کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے اس پرگرام کے ریفرنس سے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پرگرام کے ساتھ آپ خود بھی جڑیں اپنے عزیز و قارب کو بھی اس پرگرام کے ساتھ جڑے رکھیں تو انشاءاللہ لزیز ہمارا پورا دن اس قرآن کی برکت سے اس کو سمجھنے کے برکت سے وہ بہترین گزرے گا کیونکہ یہی قرآن ہی ہے ہر زندگی کے ہر پہلو میرہ ہنما اصول بیان کرتا ہے آج کی پرگرام سے اور آج کی اس پہلے اپیسوڈ سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ افادے اور اس افادے کے سلسلہ تادیر سلامت رہے آفیت کے ساتھ اور اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ہوتی ہے ملکات تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ